یہ کہ میں مزید آپ کو احتیاط ارس کر دوں کہ خصوصاً مردوں کیلئے یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیجئے گا نمبر ایک یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں بشرت ہے کہ نماز کی قضا ہونے کا خوف نہ ہو نمبر دو کم از کم چالیس قدم چلنے یا نمبر تین پشاب کرنے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر بالفرض جسم سے جو کچھ خارج ہوا ہے اس کا کوئی حصہ پشاب کی نالی میں باقی ہو تو ان تین عمل سے نکل جاتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے آزاب بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے تو رکے ہوئے تمام جو خطراتیں وہ نکل جاتے ہیں پشاب کرے تو پریشر سے نکل جاتے ہیں اور انسان چلتا ہے تو حرکت سے نکل جاتے ہیں تو یہ تین میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لینا چاہئے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ غصل کریں گے اور بالفرض غصل کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی قطرہ آتا ہوا محسوس ہوا چاہے مادہ منویہ کا یہ ہو تو اس کو پہلے والے احتلام کا حصہ نہیں مانا جائے گا دوبارہ غصل لازم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے غصل واجب تھا اور آپ نے ان تین کاموں سے پہلے غصل کر لیا اس کے بعد مثال کے طور پر آپ پشاب کرنے بیٹھے اور قطرہ نکل آیا تو پھر دوبارہ آپ پر غصل واجب ہوگا کیونکہ یہ قطرہ اس سابقہ جو ڈسٹارجنگ ہے اسی کا حصہ متصور ہوگا درمیان کے غصل کل عدم ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لزوی ایڈکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ